بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدو و نصلي على رسوله الكریم عماباد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان صلاتی و نسوکی و محیعا و مماتی للہ رب العالمین لا شریط له و بذالک عمرت و انا اول المسلمین صدق اللہ الرحیم مزرگان محترم اور عزیز دوستوں قرآن کریم کی ایک آیت کی تلاوت کی ہے اس آیت کا مقروم اور ترجمہ یہ ہے کہ بے شک میری نماز میری قربانی میرا حج میری زندگی اور میری موت اللہ رب العالمین کے لئے اس کا کوئی بھی شریک نہیں ہے اور مجھے اسی بات کا ختم دیا گیا ہے اور میں اللہ کی اطاعت و فرما برداری کرنے والوں میں سب سے آگے اور سب سے پہلا ہوں یہ حضرت عبراہیم یہ قربانی حضرت عبراہیم اللہ تعالیٰ کو اولاد کی قربانی مقصود نہیں تھی بلکہ دل میں اس واقعے کی بنیاد پر جتنے شاہدے اولاد ہیں سب کو اپنی اولاد میں سے ایک بیٹے یا بیٹی کی قربانی دینی پڑتی اور غیر بات ہے یہ اتنی بڑی بات تھی کہ وہ لوگوں کے لیے ممکن نہیں تھا آج اگر کوئی ہم سے یہ کہے کہ اپنے بیٹے کو یا بیٹی کو اللہ کے نام سے قربان کر دو کس کا جگر ہوگا کون یہ کام کرے گا وہ تو حضرت عبراہیم علیہ السلام تھے جو اللہ کے نبی تھے اور اللہ تعالیٰ کے حکموں کی تابداری میں سب سے پیش پیش رہنے والے تھے انہوں نے قربانی دی تھی پورا واقعہ آپ نے سنا ہے کہ خواب دیکھا کہ اپنے بیٹے اسماعیل کو اللہ کے لیے قربان کر رہے ہیں صبح اٹھے سا اٹھوں کی قربانی دی دوسری رات پھر خواب دیکھا کہ اپنے بیٹے اسماعیل کو قربان کر رہے ہیں پھر سا اٹھوں کی قربانی دی تیسری رات پھر یہی خواب دیکھا تو سمجھ گئے کہ اللہ تعالیٰ کو بیٹے کی قربانی مقصود اور یہ وہ ماحول تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے یہ ایک ہی بیٹے تھے ایسا نہیں کہ پانچ دس اولاد تھی اور پانچ دس اولاد میں سے ایک بیٹے کی قربانی کرنی ہے ایسا نہیں تھا لے دے کر کہ یہی ایک بیٹے تھے اور بڑھاتے میں اناسات میں اولاد تھی اور یہی وجہ ہے کہ ایک ہی بیٹا ہوئے بھی بڑھاتے کی اولاد تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دل میں بیٹے کی محبت جس درجے پر پہنچی تھی اللہ تعالیٰ کو انتہان مقصود تھا کہ ہم نے ابراہیم کو اپنا خلیل بنایا ہے خلیل دوست کو کہتے ہیں حضور پانچ صلی اللہ علیہ وسلم کو حبیب بنایا حبیب محبوب کو کہتے ہیں تو خلیل اس دوست کو کہتے ہیں جس کی محبت جل کی گہرائی تک اچری ہوئی ہے اللہ پاس نے حضرت ابراہیم کو خلیل اللہ کا خطاب دیا تھا کہ اللہ کے دوست اللہ کے خلیل بیٹے کی محبت دل میں آئی اللہ پاس کی طرف سے انتہان آیا کہ اب دیکھو ہم نے جسے اپنا دوست کو بنایا ہے اس کے دل میں اولاد کی محبت ہے اور اس درجے کی محبت ہے جو وہ دل کی گہرائی تک ہے دیکھنا یہ ہے کہ یہ اللہ کے لئے اپنی اس محبت کو سرگان کرتے ہیں یا اپنی اس محبت کو باقی رکھتے ہوئے اللہ کے حکموں کو مامنے سے انکار کرتے ہیں انبیاء کرام علیہ السلام جو خواب دیکھتے ہیں وہ وہی کا درجہ حکمِ الٰہی کے برابر ہوتا ہے اب یہ اللہ کا حکم کا حضرت ابراہیم علیہ السلام اسلام سیار ہوگے اور قصہ مختصر یہ کہ ملک شام سے سفر کر کے مقتہ مقرمہ آئے اور اپنے بیٹے اسماعیل کو لے کر چلے مینا کے میدان سے گزرتے ہوئے شیطان نے اللہ کے حکموں کی تعمیل سے روکنے کی کوشش کی تو تین مقامات پر اسے پتھر مارے مثلا میں نے حج کے تعلق سے بتایا تھا کہ حج اللہ تعالیٰ کے کچھ محبوب اور مقبول بندوں کے مختلف مقبول آمال کا مجموعہ ہے اس میں شیطان کو کنکری مارنا پربانی کرنا یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا عمل جا جو حاجیوں سے کروایا جاتا ہے آمینہ کے میدان میں ایک چہار کی وادی پر لے جا کر کے حضرت اسماعیل کے پربانی کی تھی باپ بیٹے کا مشورہ ہوا تھا حضرت ابراہیم نے کہا بیٹے میں نے خواب دیکھا ہے یا بنیہ انی آراف المنام انی از بخوتا فن ذرمازہ کرا کہ میرے بیٹے میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں تمہیں اللہ کے لئے قربان کر رہا ہوں تمہاری کیا رہا ہے فن ذرمازہ کرا تمہاری کیا رہا ہے پوچھا اس سے جا رہا ہے جس کو زبا کرنا ہے قربان کرنا ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام مستقبل کے نبی کے اور انبیاء کرام علیہ السلام کی تربیت و کرورش اللہ پاس اس طرح کرتے ہیں جو نبی کے شایعہ نشان تنظر مازہ کرا کہ تیری کیا رہا ہے حضرت اسماعیل نے جواب دیا تھا کہ والدے گنامی آپ وہ کی جئے جس کا اللہ نے حکم دیا ہے آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں آپ اللہ کے نام پر مجھے زبا کریں میں صبر کر لوں گا ستہ جیدونی انشاءاللہ ہمیں نستابری میں صبر کروں گا آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں باپ بیٹے کے مشورے کے بعد قرآن کریم میں بہت تفصیل تو نہیں ہے لیکن دیگر آتمانی کتابوں میں جو تفصیل ملتی ہے کہ باپ بیٹے کا مشورہ ہوا حضرت اسماعیل نے کچھ کہا حضرت ابراہیم نے کچھ کہا حضرت ابراہیم نے آنکھوں پہ پٹی بانزی بیٹے کو اوندھے مو زمین پر لکھایا سر کے مانوں سے پکڑ کر سر اونچا کیا گلے پہ چھوڑی لگ دی اور چلا دی گرم گرم کھول کہ چھوڑے جب پہروں پر پڑے تو یہ احتاج ہوا کہ گلہ کٹ گیا قربانی ہو گئی ہے آنکھوں سے پٹی ہٹائی تو دیکھا کہ اسماعیل بھی تندرس پر کھڑے ہیں اور حضرت جبرائیل بھی کھڑے ہیں اور دلوں مسکرہ رہے اور زبا ہوا تھا تو جنت سے لایا ہوا میندہ جبا ہوا تھا حضرت جبرائیل علیہ السلام سے کسی نے پوچھا تھا کہ اللہ کے حکموں کی تعمیل میں سبھی تمہیں مشکت ہوئی تو کچھ واقعات کا انہوں نے ذکر کیا اس میں سے ایک یہ بھی تھا کہ مجھے اللہ پاس کا حکم ہوا کہ جنت جاؤ وہاں سے میندہ لو اور میندہ لے کر کے میندہ سے میدان میں پہنچو ابراہیم کا ہاتھ حرکت کرے چھوری چلانے کے لیے اس سے پہلے اسماعیل کا گلہ چھوری کے نیچے سے نکال کر کے اس میندے کا گلہ رکھ دو آنن سانن اس حکموں کی تعمیل کی گئی تھی یعنی یوں کہنا چاہیے کہ چلک جھپکنے کے برابر وقت میں اس حکموں کی تعمیل ہوئی تھی تو حضرت جبرائیل نے کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے اس حکموں کی تعمیل میں مجھے مشکت ہوئی مینا زبا ہوا تھا حضرت جبرائیل کہنے لگے کہ قد صدقتر روئیہ کہ ابراہیم ان نے اپنا خواب سچ کر دکھایا یہ بہت بڑی عزمائش اور بہت سخت انتہان تھا جسے تم نے کامیابی سے ہم کنار کیا اللہ تعالیٰ کو اسمائیل کی قربانی مقصود نہیں تھی اسمائیل کی جو محبت حضرت ابراہیم کے دل میں تھی اللہ دیکھنا چاہتے تھے کہ میرے حکموں پر اس محبت کو یہ قربان کرے گا یا نہیں یہ عزمائش تھی اور اس عزمائش کو اللہ پاک نے فرمایا انہا زالوال بلاؤ المدیل کہ یہ بہت بڑی عزمائش اور بہت سخت انتہان تھا اب ظاہر بات ہے کہ جس عمل کو اللہ نے سخت انتہان قرار دیا ہو اگر وہی رواج پا جاتا تو کیا ہم اور آپ اپنی اولاد کی قربانی کر پاتے حضرت ابراہیم کا وہی ایک بیٹھا تھا اور وہ بھی بڑھاپے کی اولاد یعنی حالات ایسے تھے کہ جب اللہ پاک کی طرف تھے حضرت ابراہیم کی پہلی بیلی کے تعلق سے یہ خوشخبری آئی کہ اللہ تمہیں اولاد کی نیمت اتا کرے گا تو حضرت ابراہیم اتنے بڑھے ہو چکے تھے اور حضرت سارا اتنی بڑھی ہو چکی تھی کہ اس عمر میں اولاد نہیں ہوتی کہ حضرت سارا مسکرا کر کہنے لگی کہ اب اب تو ہم بڑھاپے بڑھے ہو چکے ہیں اور اس عمر میں کہیں اولاد ہوتی ہیں تو حضرت ابراہیم نے اللہ کا حکم سنایا تھا کہ اللہ کے لئے کچھ مشکل نہیں اللہ جب چاہے جو چاہے کر سکتا ہے حضرت سارا کو اولاد ہوئی تھی بڑھاپے میں اور اس کا نام رکھا گیا تھا اسحاق حضرت ابراہیم کی یہی ساری قربانیاں تھی جس کی وجہ سے حضرت ابراہیم کو عبدالانبیاء کہا جاتا ہے نبیوں کے باپ تاریخ میں آتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد جتنے نبی آئے وہ سب حضرت ابراہیم کی اولاد میں تھی حضرت ابراہیم کے علاوہ کسی اور کو اللہ نے نبی نہیں بنایا اور ان کی اولادوں میں سے ہی نبوت اللہ نے جاری کی کسی اور کی اولاد میں اللہ نے نبوت جاری نہیں کی جتنے نبی آئے حضور پاس صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر تمام انبیاء کرام علیہ السلام حضرت ابراہیم کی اولاد حضرت اسحاق کی اولاد جسے انبیاء بنی اسرائیم کہا جاتا ہے تو بڑھاتے کی اولاد کی اللہ نے قربانی مانگی حضرت ابراہیم نے قربانی دے لی اور پھر اللہ نے نوازہ بھی اتنا ہی انتہان میں کامیابی ملنے کے بعد جتنے نمبرات سے سارے نمبرات حاصل کرنے کے بعد میرک میں ٹاپ کرنے والے جو ہوتے ہیں ان میں حضرت ابراہیم تھے پھر اللہ نے نوازہ بھی ایسا کہ تمام نبیوں کا بات بنایا قرآن کریم میں جتنے نبیوں کے نام آتے ہیں چند کو چھوڑ کر جتنے نبی ہیں وہ سب حضرت ابراہیم کی اولاد میں تھے پہلے بیٹے حضرت اسماعیل کی اولاد میں مزور پاس صلی اللہ علیہ وسلم باقی دوسرے بیٹے حضرت اسحاق کی اولاد میں تمام انبیاء بنی اسرائیم جن کی تیدار تس ہزار سے زیادہ ہے ایک شخص کا نبی ہو جانا یا کسی کی اولاد میں کسی ایک کا نبی ہو جانا بڑی پتر و منزلت کی بات ہے اللہ پاس نے حضرت ابراہیم کی اولاد میں دس ہزار سے زائد انبیاء کرام علیہ السلام دے دی اور یہ بامولی انام نہیں ہے انتہان تھا اور وہ بھی اللہ فرما سے سخت انتہان تھا اس نے حضرت ابراہیم نے کامیابی حاصل کی تو یہ جو قربانی ہے یہ جان کی قربانی تھی اللہ پاس نے اس کو مال سے بدل دیا کہ اب تم نے جو شاہد نسان ہوگا اس پر زکاة بھی فرض ہے سال میں ایک مرتبہ اپنے پورے مال میں سے جو اس کے پاس بچا ہے دھائی تیسد اللہ کے لیے زکاة کا فریضہ آدھا کرنے کے لیے مستحق اور غریبوں کو دے اور سال میں ایک مرتبہ جب بکرین آئے تو اللہ کے لیے قربانی کرے ہم پھل گوشت کھانے کے لیے قربانی نہیں کرتے گوشت تو ہم سال بھر کھاتے گوشت کھانے کے لیے قربانی نہیں ہے اور مسئلہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اگر کچھ لوگوں نے مل کر کے جب بڑا جانور خریدہ دو لوگوں نے چار لوگوں نے پانچ لوگوں نے چھ سات لوگوں نے مل کر کے جانور خریدہ اگر کسی ایک کی بھی نیت گوشت کھانے کی ہوگی قربانی کی نہیں ہوگی تو کسی کی قربانی نہیں ہوگی جانور خریدہ کیے سات لوگوں میں سے ایک نے کہا کہ مجھے تو قربانی سے کچھ لینا دینا نہیں مجھ کو دوست چاہیے کسی کی قربانی نہیں ہوگی سب سے نیت ہونی چاہیے قربانی کی تو قربانی ہوگی اور اگر سات سے زیادہ لوگ شریف ہوگئے تو کسی کی قربانی نہیں ہوگی سات ہو یا سات سے کم ہو اتنے ہی شریف ہو سکتے ایک جانور میں تو جو شاہدے نساب ہوگا اس پر قربانی گھر میں سبھی ساہدے نساب نہیں ہوتے ایک آدمی ہوتا ہے دو لوگ ہوتے قربانی سات پر واجب نہیں ہے ساہدے نساب پر واجب اور اگر حیثیت اللہ نے عطا کی ہو اس درجے میں اللہ نے مال دیا ہو کہ اپنی اولاد کی طرف سے بھی آپ قربانی کر سکتے ہو اپنے ماباد کی طرف سے قربانی کر سکتے ہو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے صحابہ ہے تابعین ہے امہات المومنین ہیں انبیاء کرام علیہم السلام ہے تو آپ کر سکتے ہو یہ نفل قربانی ہو اور کرنا چاہیے یہ عمل اللہ کے مزید صرف انہی تین دنوں میں عبادت ہے ذل حجہ کی دس تاریخ گیارہ تاریخ بارہ تاریخ انہی تین دنوں میں جانور کو زیبا کرنا عبادت ہے اس کے علاوہ کسی موقع پر جانور کو زیبا کرنا عبادت نہیں ہے اور یہ موقع حضرت ابراہیم علیہ السلام تو وہ سلام کی ذات سے جڑا ہوا ہے اللہ پاک کا مقصود یہ ہے کہ ہر ایمان والے کے دل میں ایمان کا اتنا غلبہ ہونا چاہیے کہ وہ اللہ کے لیے اگر ضرورت پڑے تو اپنی جان قربان کر دے گا ضرورت و مال کی مال قربان کرے گا اللہ کی اطاعت و فرما برداری میں آدمی خواہشات مقصانی قربان کرنا پڑے تو اس کے لیے سیاد گناہ چھوڑنے کا موقع آئے تو اس کے لیے سیاد یہ جذبہ ہونا چاہیے اور یہی جذبہ جو ہے قربانی کا مقصود ہے مگر آج ہم جانور غبہ کر رہے ہیں تو اللہ کے سامنے ہم اس بات کا اظہار کر رہے ہیں کہ اگر ضرورت ہوگی تو جان قربان کریں گے موقع آئے گا مال قربان کریں گے خواہشات مقصانی قربان کریں گے گناہوں کے چھوڑنے کی بات ہوگی تیری رضا کے لیے گناہ چھوڑ دیں گے یہ ہے وہ جذبہ جو اللہ تعالیٰ کو مقصود ہے جانور کی جان لے کر کہ اللہ کو کیا ملنے والا ہے ایسا نہیں ہے کہ مارکٹ گئے جانور لائے لا کر کے جانور زبا کر دیے ختم ہو گئی بات یہ جذبہ ہونا چاہیے یہ نیت ہونی چاہیے اللہ کے سامنے اپنی طرف سے اس بات کا مظاہرہ ہونا چاہیے کہ آج تیرا ختم ہے تیرے نبی کی سنت اور طریقہ ہے کہ جانور تیرے نام پر قربان کیا جائے ہم اس کے لیے بھی تیار ہیں کہ جان مال خواہشہ سے نقص تیری اٹاعات میں جناہوں کا چھوڑنا سب کے لیے ہم تیار ہیں اب اگر ہم قربانی کر رہے ہیں اور یہ جذبہ اگر ہمارے دل میں ہے تو یہ قربانی قربانی ہے یہ قربانی قربانی ہے اور اگر قربانی کرنے والوں کے دلوں میں یہ جذبہ نہیں ہے بس جانور لائے اور زبا کر دیے اور اس بات کا اظہار خیال بھی اپنے دل میں نہیں آیا اللہ کے سامنے ہم نے ان جذبات کا اظہار نہیں کیا کہ اللہ تیرے حکم پر تیرے نبی کے طریقے پر چلتے ہوئے آج مال کی قربانی دے رہے ہیں جانور زبا کر رہے ہیں لیکن ہم اس کے لیے تیار ہیں کہ جان مال ہم قائشہ سے نفتانی گناہوں کا چھوڑنا سب کچھ کرنے کے لیے تیری اتاعت و فرما برداری میں تیار ہے اب اگر قربانی کے موقع پر ہم اپنے دل کو تٹھولیں اور دیکھیں کیا یہ جذبہ ہے ہمارے دل میں یہی وجہ ہے کہ کچھ لوگ جانور پالتے سال دو سال اس کی پرورش کرتے اور پھر جب قربانی کرنے کا موقع آتا ہے تو اس کو اللہ کے نام پر قربان کرتے ان کے دل کی یہ تیفیت ہوتی ہے آپ ان سے پوچھو اتنا لگاؤ اتنی محبت اس جانور سے ہو جاتی ہے کہ خود کھانا پیاں آگے پیچھے کر لیں گے لیکن جانور کو وقت پر کھلانا پلانا اس کو ساتھ شکرہ رکھنا اس کے اوپر محنت کرنا ایک بچے کی طرح اس سے محبت ہو جاتی ہے اور جب اس کو ذبہ کرتے ہیں تو گھر کے سب لوگ روتے اور کتنے لوگوں نے یہ بات بتائے کہ ہمارے گھر جب جانور فال کر کے ہم نے ذبہ کیا تو گھر کے لوگوں نے ایک ٹکڑا بھی اس میں سے کھایا نہیں تو یہ نیت اور جذبہ ہونا چاہیے کہ ہم اللہ سے لئے اولاد کی قربانی دیں گے اپنی جان دیں گے قائشات نفسانی قربان کریں گے گناہوں کا چھوڑنا اس پر راضی رہیں گے ہر حالت میں اللہ کی احساس تو فرما برداری کریں گے اللہ کے لئے جو قربان کرنا ہوگا اس کے لئے ہم تیار یہ ہے قربانی کا مقصد اور اللہ تعالیٰ کو یہی مقصود ہے اور اگر یہ چیز آپ کے دل میں نہیں ہے اور یہ احساس اور یہ خیال آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ کے قربانی جانور کی قربانی یہ اللہ کو مقصود نہیں اللہ کو تو کچھ اور مقصود ہے اسلام کے ہر حکم کے تیچھے ایک حکمت ہے ایک مسلحت ہے اور قربانی کی ایک تاریخ ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ذریعے سے یہ چلا حضور نے فرمایا ہی ہے سنت ابیکم ابراہیم کہ یہ تمہارے باق ابراہیم کی سنت ہے اور ان کا طریقہ ہے اور ہماری شریعت ہر اعتبار سے مکمل ہے تو قربانی کون کرے گا کس کے اوپر قربانی واجب ہے اس کی پوری تفصیل ملتی اور جس پر قربانی واجب ہے پورا بڑا جانور اپنی طرف سے زبا کرنا ضروری نہیں ہے ایک حصے کی قربانی بھی آپ کی طرف سے ہو گئے تو آپ کا واجب ادا ہو جائے گا لیکن اگر اللہ نے نوازہ ہے تو آپ کو قربانی کرنا چاہیے ان تین دنوں میں اللہ کے نام پر اراقت الدم یعنی خون بہانہ جانور کا اللہ سے یہ پسند بک یہ تین دن اس کے علاوہ سال بھر نہیں سال بھر تو ہم گوشت کھانے کے لئے جانور بھی با کرتے ہیں اگر بکریت پر بھی گوشت کھانے کے لئے جانور زبا کیے تو پھر بکریت اور غیر بکریت میں کیا فر کرا یہ جذبہ ہے جس جذبے کو شاملے رکھنا چاہیے اور اگر اس جذبے کے ساتھ آدمی قربانی دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں یہ عمل انتہائی مقبول ہے حضور فاتح صلی اللہ علیہ وسلم نے پرنایا کہ جانور کے بدن پر جتنے بال ہوتے ہیں ہر بال کے بدلے میں اللہ اتنے کی آتا کرتے ہیں اور یہی غزو نے فرمایا قربانی کا جانور تندرست و فربا ہونا چاہیے یہ پلسرات پر تمہاری سواری ہے اگر بات ہے ایسے جانور کے قربانی کے جس پر تم بیٹھ جاؤ وہ بھی بیٹھ جائے تو پلسرات پیسے پار ہوگا یہی وجہ ہے کہ ہم تندرست اور فربا جانور اللہ کے لئے قربان کر رہے ہیں تو اللہ کے نام پر جو چیز اللہ کی بارگاہ میں پیش کی جائے وہ امدہ ہونا چاہیے اچھی ہونا چاہیے اس کے لئے ہم تندرست و فربا خوبصورت جانور پسند کرتے ہیں اور اچھی قیمت دے کر کے اسے خریدتے ہیں اور اللہ کے نام پر اسے زیبا کرتے ہیں یہ وہ چیز ہے جو ہمیں بھی سمجھنا چاہیے اور ہمارے براجران وطن کو بھی سمجھنا چاہیے کہ ہم قربانی جو کرتے ہیں کوئی اپنی چاہت منشاہ اور دوست کھانے کا جذبہ نہیں ہوتا یہ تو اپنے پروردگار کو راضی کرنے کا ایک عمل ہے اور صرف انہی تین دلوں میں یہ عمل اللہ نے اس کی اجازت دی ہے ورنہ سال میں کسی موقع پر جانور پر زبا کرنا عبادت نہیں ہے اس لئے اللہ نے جنہیں حیثیت دی ہو انہیں اس جذبے کے ساتھ قربانی کرنا چاہیے کہ آپ نے قربانی مانگی ہے اور جانور کی قربانی حضرت ابراہیم سے لی ہے تو ہم بھی جانور کی قربانی پیش کر رہے ہیں اگر آپ نے ہم سے جان کی قربانی مانگی تو ہم دیں گے مان کی قربانی مانگی دیں گے اولاد کی قربانی مانگی دیں گے خواہشات نقصانی کی قربانی مانگی دیں گے اگر گناہوں کے چھوڑنے کا مطالبہ ہوگا اور یہ ہمیں کرنا پڑے گا تو آپ کی خوشی کے لیے ہم اس کے لیے بھی تیار ہیں یہ ہے قربانی اور یہی وہ جذبہ ہے جس کو پیش نظر رکھ کر کے قربانی کرنی چاہیے اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين